نمشہ دوستوں میں ارجن ایک بار پھر سے آپ کو اپنی چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم اپنی آرٹنگ کافٹ کلاس میں آپ کو مائکروسکوپ بنانا سکھانے والے ہیں یہ پروجیکٹ آپ نیشنل یا پھر انٹرنیشنل سائنس ڈے میں اپنے سکول میں سببیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور آپ چاہیں تو بیسٹ فارم ویسٹ کمپیٹیشن میں بھی آپ اس پروجیکٹ کو بنا کر دے سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کیا ہی طرح آپ کو آج کا پروجیکٹ بھی پسند آئے گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ ویڈیو مائکروسکوپ بنانے کے لیے جو سمان ہمیں چاہیے وہ ہے ایک پلاسٹک کنٹینر یا بوٹل کارڈبورڈ نیوز پیپر وارٹر کلر سیزر بلیک کلر پیسٹل شیٹ سیلو ٹیپ کٹر مارکر مائکروسکوپ بنانے کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے پہلا پارٹ ہوگا بیسک فنیشنگ اور سیکنڈ پارٹ ہوگا مائکروسکوپ کے پارٹس بنانا چلی پہلے بیسک فنیشن سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پلاسٹک کنٹینر لے لیں گے اور اس میں کچھ اس طرح سے مارکر سے نشان بنا لیں گے اس کے بعد ہم کٹر کی ہیلپ سے پلاسٹک کنٹینر میں بنائے گئے نشان کو کاٹ لیں گے اور وہ کچھ اس طرح سے دکھے گا یہاں ایک بات دھیان دینے والی یہ ہے کہ اگر پلاسٹک بوٹر کا پلاسٹک زیادہ موٹا ہے اور آسانی سے کٹر سے نہیں کٹ رہا ہے تو آپ کٹر کو ہلکا سا گرم کر کے پلاسٹک کی کٹنگ کر لیں اس کے علاوہ کٹر اور سیزر کے سب ہی کام کرتے سمیں بچوں کو پیڑنس کی ہیلپ لے لینی چاہیے اس کے بعد ہمیں کوئی بھی پرانے نیوزپیپر لے لینا ہے اور اسے کچھ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لینا ہے نیوزپیپر کٹ کرنے کے بعد ہمیں پلاسٹک کنٹینر کو چاروں اور سے فیوکول سے کور کر لینا ہے پلاسٹک کنٹینر کو فیوکول سے کمپلیٹ کور ہونے کے بعد ہمیں نیوزپیپر کے کیے ہوئے ٹکڑے اس میں چپکا دینے ہیں اس کے بعد پلاسٹک کنٹینر کچھ اس طرح سے دکھے گا جب نیوزپیپر چپک کر سوک جائے تب ہمیں بلیک وارٹر کلر سے اس میں کلر کرنا ہوگا وارٹر کلر کرنے کی وجہ سے نیوز پیپر کا کازد گیلا ہو سکتا ہے اور کئی بار فٹ بھی جاتا ہے نورملی بچے سکور پروجیکٹ سمیٹ ہونے سے پہلے ہی کئی بار گلتی سے نیوز پیپر نکال دیتے ہیں یا گلتی سے ان سے یہ فٹ جاتا ہے جسے کئی جگہ پر پروجیکٹ میں بلیک کلر ہی نظر آئے گا اور کئی جگہ پر پلاسٹک کنٹینر کا اوریزنل کلر شو ہونے لگ جاتا ہے جو دیکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے نیوز پیپر کو نکالنے سے بچنے کے لیے وارٹر کلر کرنے کے بعد ہمیں پورے کنٹینر کو جہاں جہاں ہم نے بلیک کلر کیا تھا وہاں وہاں سیلو ٹیپ سے کور کرنا ہوگا اس سے آپ کا مائکروسکوپ کا پروجیکٹ مجبوط ہو جائے گا اور کچھ اس طرح سے دکھنے لگے گا تو دوستو یہ تھی بیسک فینشنگ بیسک فینشنگ کے بعد ہمارا نیکس ٹارگیٹ ہے مائکروسکوپ کے پارٹس بنانا سب سے پہلے ہم مائکروسکوپ کے سٹیج اور بیس بنانے کی تیاری کرتے ہیں اب ہمیں ایک چھوٹا سا کارڈبورٹ لینا ہوگا کارڈبورٹ کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو کوئی نارمل سا گتہ بھی لے سکتے ہیں اب اس کارڈبورٹ کو آپ دو چھوٹے سکوئر میں کٹ کر کے اس میں بلیک پیپر چپکا دیں کارڈبورٹ کا سائز میں نے اپنے پلاسٹک کنٹینر کے حساب سے 3 x 3 انچز لیا ہے آپ نے اگر بڑا کنٹینر لیا ہے یا بڑا بڑی بارٹل یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کا سائز اکورڈنگلی بڑا سکتے ہیں اس کے بعد کارڈبورٹ کچھ اس طرح سے دکھنے لگے گا اس کے بعد ہمیں ان دونوں کارڈبورٹ کو اپنے مائکروسکوپ پروجیکٹ میں اپنی اپنی جگہ سے چپکا دینا ہے سٹیج کو ہم نے سکوائر شیپ میں ہی رکھا ہے جبکی بیس کو ہم نے پلاسٹک کنٹینر کی شیپ دیتے ہوئے کرو شیپ میں رکھا ہے یہاں پر آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ سٹیج اور بیس کو چپکانے کے لیے آپ کو فیویکول کا یوز نہیں کرنا ہے بلکہ فیویکوک کا یوز کرنا ہے فیویکوک سے آپ کے پروجیکٹ کے اس حصے میں مجبوطی آ جائے گی جو کی بہت ضروری بھی ہے چلیے اب نوز پیس اور اوبجیکٹیو لینسز بنا لیتے ہیں اب کارڈبورٹ میں سے ایک بڑا اور دو چھوٹے چھوٹے سرکل بنا کر ان کی کٹنگ کر لیں اس کے علاوہ کارڈبورٹ سے تین پتلی پتلی پتیاں کٹ کر لیں ان تین پتیوں کو آپس میں گھما کر کچھ اس طرح سے بنا لیں اس کے بعد ان تینوں پتیوں کو بڑے والے سرکلز کے اوپر سے کچھ اس طرح سے چپکا دیں لیجے آپ کو نوز پیس اور اوبجیکٹیو لینسز بھی تیار ہیں اب ایک بریکشیٹ لے لیتے ہیں جسے ہم آئی پیس ٹیوب بنایں گے آئی پیس ٹیوب بناتے سمیں یہ دھیان رکھیں کہ وہ آپ کے پلاسٹک کنٹینر کی اندر صحیح سے جا رہا ہو اور اس کی لمبائی اتنی رکھیں کہ وہ آپ کے پلاسٹک باٹل کے موں کے اوپر اور نیچے دونوں طرف سے دکھائی دے رہا ہو آئی پیس ٹیوب بنانے کے بعد ہم اسے بھی سیلو ٹیپ سے کور کر دیں گے پورے پروجیکٹ کو سیلو ٹیپ سے کور کرنے کا مقصد صرف پروجیکٹ کو مجبوطی دینا ہے کیونکہ بچے اکثر پیپر پروجیکٹ سبمٹ ہونے سے پہلے ہی انہیں خراب کر دیتے ہیں یا فار دیتے ہیں سیلو ٹیپ سے کور کرنے کے بعد ہمارا آئی پیس ٹیوب کچھ اس طرح سے دکھے گا اب اس آئی پیس ٹیوب کو ہم مائیکروسکوپ میں فیوکک کی ہیلپ سے تھوڑا ترچھے انگل میں چپکا دیں گے آئی پیس ٹیوب چپکانے کے بعد مائیکروسکوپ کچھ اس طرح سے دکھے گا اب ہم اپنے پروجیکٹ کے فانیل سٹیج میں آگئے ہیں اس میں ہمیں آئی پیس ٹیوب کے باٹم پارٹ میں نوز پیس اور اوبجیکٹیو لینس والے حصے کو فیوکک کی ہلپ سے جوڑنا ہے جسے جوڑنے کے بعد آپ کا پروجیکٹ تیار ہو جائے گا اور کچھ اس طرح سے دکھے گا فانیل سٹیپ میں ہم نے نوز پیس اور اوبجیکٹیو لینس میں بھی بلیک وارٹر کلر کا یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ سٹیج اور بیس کو بھی مجبوطی دینے کے لیے ہم نے سیلو ٹیپ سے کور کر لیا ہے تو لیجے دوستو تیار ہے آپ کا سائنس ڈے پروجیکٹ یا پھر بیسٹ آوٹ آوٹ آو ویس پروجیکٹ جسے ہم نے بنایا ہے ایک ویسٹ پلاسٹک کنٹینر سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو یوسفل لگا ہوگا اور آپ نے اسے لائک اور شیئر بھی کر دیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ نے ہمیں اپنا قیمتی سمیت دیا اس کے لیے دھنیواد